درخواست منظور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباس کو دس روز کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی کیوں شریف آدمی کا نام ای سی ایل میں ڈالا؟ عدالت کا حمزہ شہباس کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے کے خلاف کیس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار نیب کرپشن کی تحقیقات کر رہا ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا جواب کیا ملک نیب چلائے گی؟ پارلیمنٹ کو ختم کر دے ہم ملک کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے جسٹس فروغ خرفان وفاقی وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پندرہ روز میں جواب تلگ نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن سفدر کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے متعلق حکومتی نوٹفیکیشن ہائی کورٹ میں جمع عدالت نے حکومتی نوٹفیکیشن کی حصول کے لیے درخواست نفٹا دی نوٹفیکیشن کی کوپی درخواست وزارت کو فراہم کر دی وزارت داخلہ آلو کی گرتی ہوئے قیمتوں کے خلاف کسان پھر سڑکوں پر پنجاب اسمبلی کے سامنے چیرنگ کراس پر دھرنا دوسرے روز میں داخل کسانوں نے رات کھلے آسمان تلے شدید سردی میں گزاری مشتہل کسانوں نے مال روڈ پر آلو کے دھیر کو آگ لگا دی حکومت کے خلاف نارے بازی آلو کی قیمت بارہ روپے اور خاد اور ذریعہ دویات سستی کرنے کا مطالبہ کسانوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے مطالبات کی منظوری تک نہیں جائیں گے مظاہرین کا اعلان کوئی حکومتی وزیر یا بھی شخصیت مذاکرات کے لیے نہ پہنچی مال روڈ رتراف کی سڑکوں پر ٹرافک کا ان الزام بھی درہم برہم ریگل چوک سے ٹرافک آدری چوک چائنا چوک کی طرف منتقل کی جانے لگی آواری ہوچل اور پلیٹیز ہوٹل چوک پر ٹرافک ڈائیورجنز لگا دی گئی شہر میں لٹیرے دن دنالے لگے ایبٹ روڈ پر انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹر اور ایس پی سی آئیے کے دفتر کے سامنے موبائل شاپ میں چوری کی بڑی واردہ رات گئے چور تارک نامی شہری کی دکان کا صفایہ کر گئے دکان کے تالے توڑ کر بارہ لاکھ روپے مالیت کے موبائل فون لے کر فرار پولیس نے تحقیقات شروع کر دی اربو روپے لگانے کے باوجود مہنگے ترین ذرائع سے بجلی کا حصول جاری سولر وینڈ اور ہائیڈر منصوبوں کے باوجود مہنگے ترین ذرائع سے بجلی پیدا کی جانے لگی تین سال کے دوران قدرتی گیس سے حاصل شدہ بجلی کی پیداوار میں خوششبہ اضافہ ریکار قدرتی گیس فرنس آئل ہائی سپیڈ ڈیزل کوئلے سے پیدا ہونے والی بجلی مہنگی گیس سے بجلی بنانے کے بائی سردیوں میں گیس بوران شدہ دیکھتے آ کر جاتا ہے ماہرین شہر کے مختلف علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ کئی علاقوں میں پریشر میں کمی شہریوں کو شدید مشکلات گلستان کالونی میں شہریوں کے چولے تھنڈے پڑ گئے لوڈ بازار سے کھانا خریدنے پر مجبور آشیانہ ہاؤسنگ سکیم اقبال میں تحال کوئی بھی گھر تعمیر نہ ہو سکا مالی سال دو ہزار اٹھارہ اور انیس میں سکیم کے لیے کوئی بھی رقم مقدس نہ کی گئی آشیانہ ہاؤسنگ سکیم سے متعلق ریپورٹ ایوان میں پیش ٹی پاور الڈی اے نے گیٹوے کا اپتدائی ڈیزائن تیار کر لیا شہر کے تین داخلی اور خارجی راستوں پر ثقافتی ورسے کی طرز پر گیٹوے بنای جائیں گے ٹھوکر نیاز بیک، سگیاں اور بابو سابو پر گیٹوے کا منصوبہ تینوں راستوں کی توسی اور ٹرافک منیجمنٹ کا کام بھی کیا جائے گا ڈیزائن کی کاپی لاہور نیوز پر چلرن ہسپتال میں وائی ڈی اے کی جنرل کاؤنسل کا اصلاح ڈاکٹر کاسیم آوان، صدر وائی ڈی اے پنجاب منتخب سرویسیس ہسپتال کے ڈاکٹر حسیب جرنل سیکیٹری وائی ڈی اے منتخب ہو گئے ڈاکٹر شریف تارر، چیئرمن منتخب سوف پانی کمپنی کیس راجہ کمر الاسلام اور وسیم اچمل اتصاب عدالت میں پیش جج نجمال حسن کے رخصت پر ہونے کے باعث کیس پر کاربائی نہ ہو سکی سماعت 28 جنوری تک ملتوی عدالت نے کیس میں نامزد چار ملزمان کے وارن گرفتاری جاری کر رکھی ہے ایکسپو سینڈر میں فارما ہیلتھ کیئر اور بائیو کیمیکل سائنسز کی آدمی کانفرنس کا دوسرا روز سبائی وزیرے سے ہر ڈاکٹر یاسمن راشد نے پاک فارما ہیلتھ کیئر کا افتتہ کیا عدیات اور میڈیکل آلات بنانے والی ستر کمپنیوں نے اپنے اپنے سٹالز لگائے سبائی وزیر کا مختلف ٹالز کا دورہ یاسمن راشد کا کہنا ہے کہ صوبے میں ماں اور بچے کے پانچ ہسپتائی بنا رہے ہیں گورنر ہاؤس میں سجی رنگا رنگ، قوالی نائٹ، نئے گلوکاروں کی شاددار پرفارمنس نے سما باندیا معروف قوال آصف سنتو نے خوبصورت کلام پیش کر کے حاضرین پر سہر تاری کر دیا